جی ہمارے ساتھ مجود ہیں چیف افیسر مینسپل کارپریشن آف کجرات محمود اقبال گوندل صاحب ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی والیکم اسلام اچھا گوندل صاحب یہ بتائیے جو آپ زلی حکومت پنجاب نے بھی آپ کو جو تدفین جو بقس ہے وہ بنایا بنانے کے لیے کماتی سلسلہ میں بھی بتائیں اور کرونا وائرس کے حوالے سے جو مینسپل کارپریشن نے جو اقدامات کر رہی ہے اور کرنے جا رہی ہے ہمیں اس حوالے سے جو ہے نا بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کرونا وائرس کی وبا بھی پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس کی جو پوری کاشنری میر ہے وہی سب سے بیسٹ اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ ہے کیونکہ ادر وائز اس کی کوئی ٹریٹمنٹ آویلیبل تو نہیں ہے جس طرح اب باقی ملکوں میں اس چیز کو کیا جا رہا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی اور گجرات میں بھی وہ چیزیں کی جا رہی ہیں جہاں تک مینسپل کارپریشن کا تعلق ہے جس طرح باقی ایجنسی باقی ادارے اس کرونا کی وار میں اپنا ہاتھ بٹا رہے ہیں اسی طرح مینسپل کارپریشن کا جتنا سٹاف ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے سینیٹری ورکر تک سب اپنی ذمہ داریوں کو اپنے بڑے احسن طریقے سے نبھا رہا ہے اور اس کو اسی طرح کانٹینو کر رہا ہے جس طرح باقی ادارے جو روڈ سائٹ پہ کر رہے ہیں میں اپنے ادارے کے سام لوگوں کو اپریشیٹ کروں گا کہ جو میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور دن رات وہ اس کام میں مشغول ہے یہ جو تدفین بکس ہیں یہ اس تداد میں کتنے بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں ہاں اس میں چونکہ باقی تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم پورے شہر میں جو پبلک پلیسز ہیں ادھر سپری بھی کیا جا رہا ہے باقی چیزوں سارے کی جا رہی ہیں چونکہ گورنمنٹ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی صورتی حال پیدا ہو جائے تو کیونکہ جو کرونا کے پیشنٹس ہیں اس کے لیے بڑی پریکاشنری میئرز ہوتی ہیں جتنی بھی لوکل گورنمنٹس ہیں گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق انہوں نے کوئی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی بریل باکسز کے مطلق ہدایت کی ہوئی ہے وہ جتنی بھی ہمارے باقی لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان سب نے یہ اپنے بریل باکسز جو ہیں وہ تیار کر لی ہیں باقی اس کے لیے اور بھی جو ریکوائرمنٹس ایکوئیمنٹس ہوتے ہیں اچھا گونر صاحب یہ بتائیے کہ اس اسلسلہ میں کوئی ایکسسائز بھی کی گئی ہے یا کوئی ریہرسل بھی کی گئی ہے جی بالکل پرسوں ہم نے یہ ریہرسل کی ہے جس میں ہمارے ساتھ ون ون ٹو ٹو دیپارٹمنٹ ہمارے لوگوں نے اور باقی صاحب نے مل کے ہم نے ایک کرونا پیشنٹس کی ہوسپیٹل سے شیفٹنگ سے لے کے اس کے بریل پراسس تاک ساری چیزوں کی ہم نے ریہرسل کی ہے اور وہ ہم نے آپ کے میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کی ہے تاکہ وہ ہم کے لیے بھی یہ اگائی ہو جائے کہ اگر ایک پیشنٹ اس طرح کیا تو اس کے ساتھ کیا کیا اتحادی تدابیر آپ نے اختیار کرنی ہے دوسرا یہ بتائیے گا لاسٹ میں کہ آپ کا کتنا عملہ جو ہے اور دن میں کتنی دفعہ جو ہے سپری کی جو ایک سلسلہ جو ڈے فسٹ سے آج لاک ڈاؤن کو ناؤ دن گزر رہے ہیں ڈے فسٹ سے جو ہے وہ جاری ہے اس میں کتنا جو ہے نا عملہ آپ کا جو ہے وہ دن میں کتنی دفعہ کر رہے ہیں اس میں چونکہ ہم یہ بڑے آپ نے اچھی بات پوچھی ہے ہمارے سے چونکہ دو میجر اسائنمنٹس ابھی کارپریشن کر رہی ہیں باقی تو جو ان کے روٹین میوسپل سپریسز ہیں وہ تو دہی رہی ہیں ایک تو ہماری جو گاڑی ہے اس پہ ہم نے ساؤنڈ سسٹم جو ہے فکس کیا پورے شہر میں سارا دن اس چیز کی انونسمنٹ کرتی رہتی ہے اور جنرل پبلی کو اس چیز کی اویرنیس دے رہی ہوتی ہے کہ اس چیزوں سے کس طرح جوبت اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں یہ کر رہے ہیں کہ بریئر باکسز کا آپ کو بتا دیا وہ بھی کر دیا ہے اس کے بعد جو سپریے ہیں سپریے میں چونکہ اس میں انٹی سیپٹک ہم لوگ یوز کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ون پارٹ اس میں کلورین یوز ہو رہی یا نائن پارٹ اس میں واتر یوز ہو رہا ہم نے اس میں تقریباً دس ٹیمیں ہم نے تشکیل دی ہیں دو دو بندے ہر ٹیم میں شامل ہیں جتنی بھی پبلک پلیسز ہیں وہ بینک ہیں ایٹی ایم مشینز ہیں مساجد ہیں آفیسز ہیں باقی جو آ رہے ہیں جدھر جدھر بھی وہ لوگ زیادہ ٹچ کرتے ہیں یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر سسپیکٹڈ پیشنٹس نے کسی جگہ کو ٹچ کیا تو ادھر کوئی جمز یا جو وائرس ہے کنوے نا اس کو ہم ڈس انفیکٹ کرتے ہیں یہ ڈیلی بیسز پہ جب سے یہ ہمارا یہ ایونٹ شروع ہوا ہے ڈیلی بیسز پہ ہم اس کو ایکسسائز کو بھی کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ریگولر بیسز اس کی ریپورٹ بھی بیسز رہے ہیں جی بہت شکریہ آہ لاسٹ میں گندر صاحب مجھے کوئی عوام کے حوالے سے چونکہ آپ چیف افیسر ہیں گجرات جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے پنجاب میں جتنی آہ سیمنٹی ٹو کے قریب تداد اب تک جو ہے وہ ہو چکی ہے ہر دن پانچ دس جو ہے وہ اضافہ ہو رہے ہیں کرونا وائرس میں کوئی خاص پیغام دینا چاہیں چونکہ آپ چیف افیسر ہیں تو اس حوالے سے آپ آپ نے بھی بتایا کہ اس کے ڈے ٹو ڈے جو سٹرنٹھ ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کی سب سے بڑی یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ہیلتھ کانشنس لوگ نہیں ہم بڑے کیول ایٹیچوڈز میں ہوتے ہیں جو ہیلتھ کانشنس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ان چیزوں کا مدنز رکھتے ہیں خیال کرتے ہیں ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے کیر کریں ہینڈ واش جو ہے اس کو ہم لوگ ریگولر بیسز بے کریں اس کے بعد جو آپ کو واش کرنے کے بعد کسی بندے اسے ہینڈ شیک نہیں کرنا چاہیے ہمارے میں یہاں پر یہاں پر ایک چیز ہو رہا ہے جو ہینڈ واش ہے چونکہ جو عملہ کر رہے ہیں ان کو بھی سینٹائز کیا جا رہا ہے وہ بھی سینٹائز ہے ان کے ان کے پاس بھی مجود ہیں جو عملہ صفائق ہے اس دوران بارش بھی ہوئی ہے بلکہ دشتہ روز بھی ہوئی اس سے پہلے بھی ہوئی آپ کو چونکہ منسپل کارپریشن گجرات کو بڑے سخت ان دنوں ٹاسک ہیں تو اس حوالے سے بھی بتائیں چونکہ وہ بھی تو انسان ہے کرونا وائرس جو ہے وہ کسی کا نہیں ہے نہ سیاسی نہ مذہبی وہ سب کے لیے ایک جیسی محلق بیماری ہے تو آپ اس سلسلہ میں کیا کر رہے ہیں وہ ان کے پاس ہیں سینٹائز بھی چونکہ یہ جو جیسے آپ نے کہا ہماری ٹیم جو کام کرتی ہے فیلڈ میں جاتی ہے یہاں تک کہ ہم نے اپنی ٹیم کے بندے جو آئیسولیشن وارڈز بنے ہوئے ہیں جو ہمارا کورنٹین سینٹر بننا ہوئے انواشری میڈیکل کالج میں تو جو میوسپل کارپیشن کا جنیٹوریل سٹاف ہیں ان کی شفٹیں لگائی ہوئی ہیں ہمارے اچھے بندے مورننگ شفٹ پہ جاتے ہیں اس کے بعد پانچ باتے ایوننگ پہ جاتے ہیں تین بندے ہم نائٹ کی شفٹ پہ جاتے ہیں جن کو ہم پراپر پی پی ای جو پرسنل پروٹیکشن ایکویپمنٹ سے ہم وہ لگا کے تو وہ ان وارڈز کی بھی صفائی جو کر رہے ہیں تو جی بالکل کٹس ہم نے دی ہوئی ہیں باقی جو یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان وارڈز میں جا کے اپنی موسپل سب سے پروائیڈ کر رہے ہیں ایوننواشری میڈیکل کالج یہاں سے بندے ان کو ڈیلی ہم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ان کی ڈیوٹی شفٹ ختم ہوتی ہیں ان کو واپس لے کے آتے ہیں باقی جہاں تک ہمارا باقی جو سٹاف کام کرتا ہے سٹی کے اندر تو ہم نے اپنے سٹاف کی جو پروٹیکشن ہے وہ ہماری پرائیمری رسپانسیبیلٹی ہے ہم نے ان کو ماسک لیک دیئے ہوئے ہیں ہم نے ان کو گلوز لے کے دیئے ہیں ہم نے ان کو ہینڈ سینٹائزر لے کے دیئے ہوئے ہیں اور ان کو یہ بریف کیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح آپ نے سرویسز بھی دینی ہے اور اپنے آپ کو اس بباس اس بماری سے محفوظ بھی رکھنا ہے بہت شکریہ گوندل صاحب نے بڑے اچھے انداز میں بڑے طریقے کار سے جو جو منشپل کارپریشن کی جو کہ بڑی سخت ذمہ داری ہے اس وقت تمام تر جو انہوں نے حالات سے ہمیں اگاہ کیا